السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجموعی دیکھ آپ سب سے یہ ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے افراد روچ کی ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبر سے ہمیں شکل اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سلسلے کے آخر تک دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جائے انفرمیشن دنے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں پچھلے چھویس گھنٹے کرونا آر سپورٹ کے حوالے سے کو ویکسین کے حوالے سے انڈیا تو کوئید کے فلائٹ کے حوالے سے ویزا کے حوالے سے کچھ جانکہ نہیں ایسی ہے جو کہ آپ کے کافی زیادہ کمنٹ وغیر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہو جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والا ہوں تو ضرور سلسلے کے آخر تک ویڈیو میں بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا جاتا ہوں چینل ہمارا پہلے بار دیکھنے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کوئی اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جڑے رہے ہیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آر یہ ریکوبری کی جو پیچھلی چوبز گھنٹے کورونا آرس رپورٹ 28 لوگوں کی ریکوبری کی گئی ہے چوبز گھنٹے کی ریپورٹ الحمدللہ ٹھیک تھاک ہے کیونکہ ٹیسٹنگ وغیرہ کافی اچھی ہو رہی ہے ریکوبری بھی کافی اچھی ہو رہی ہے اور نئے کیسز بھی کافی کم آ رہے ہیں 151 پہ کول کر کے انفرمیشن وغیرہ لے دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ بہت سارے لوگ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا کو ویکسین لگے ہوئے والے انڈیا سے کووید لوگ جا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی ڈبلو ایچو نے اس کو اپروول دے دیا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن الگ الگ کنٹری کا ہر کنٹری کا الگ الگ رو ریگولیشن ہے اگر کوئی بھی کنٹری کسی بھی ویکسین کو اگر اپروول دیتی ہے کہ اس ویکسین کو لینے کے بعد میں آپ ہماری کنٹری میں آ سکتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ کووید کی تو کووید نے ابھی اس طریقے کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں کیا ہے جو کیا آپ کو ویکسین لے کے کووید میں انٹری کر سکتے ہیں تو ابھی ڈبلو ایچو نے پروول دے رکھا ہے لیکن کووید سرگار نے نہیں دے رکھا ہے تو ابھی آپ کو ویکسین والے نہیں جا پائیں گے لیکن آنے والے وقت میں بہت ہی جلدی انشاءاللہ آپ کو ویکسین میں انٹری کر لیں گے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ڈبلو ایچو نے پروول دے دیا تو مان کے چلیئے آنے والے وقت میں بہت ہی جلدی کووید بھی اس پر کوئی نہ کوئی ڈیسن لے گا اور ان لوگوں کو بھی پرمیشن جہد دے دے گا ابھی ہمیں بات کر لیتے ہیں نئے ویزا کے حوالے سے بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ویزا پروسوس میں ہے ہم وہاں سے ویزا لے رہے ہیں یہ ہے وہ ہے سارے چیزیں ہیں کہ ویزا نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا تو دیکھئے ابھی میں آپ کو بتاؤں ویزا کا جو کام چلی ہے نئے ویزا کا جو 10% کام چلی ہے اور وہ بھی ایسا ایسا کام چلی ہے جو بڑے بڑے ادھیکاری ہے یا پھر کوئی بڑے کونٹیکٹ میں ہے تو ان کے ویزا ایشو ہو رہے ہیں ناکھے نورملی ویزا ایشو ہو رہے ہیں حالانکہ ویزا اپ ڈیٹ جو ہے وہ کافی پہلے دے دیا تھا گورنمنٹ نے کہ ہم ویزا ایشو کر دی ہیں سارے چیز ہے لیکن ابھی ان کی طرف سب ڈیٹ ہو گیا کہ ویزا اوپن ہو گیا ہے لیکن جو ظاہری طریقے سے گیا یعنی کہ جو لوگ ویزا لے کے جائیں گے تو وہ ابھی ویزا ایشو ہونا شروع نہیں ہوا ہے اعلان کر دیا گیا ہے آنے والے وقت میں جیسے ہی کچھ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن آئے گی تو وہ ہم آپ تک شیئر کر دیں گے اگر بات کریں یہاں پہ آپ اگر انڈیا ٹو کوئی جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے فلوائیڈ وغیرہ بکھ کر کے جو آلڈ ویزا والے خادم ویزا والے یا جن کے ویزا ایشو ہو چکے ہیں وہ جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں فلوائیڈ وغیرہ آئر انڈیا ایکسپریس زلزری آئر ویز کوئی آئر ویز کی جو ہے فلوائیڈ آبالیبل ہے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے تھوڑا بہت کراہ زیادہ رہے گا جب تلق ابھی ویزا پورے طریقے سے اپن نہیں ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلیو آئے چینل کو سسکرائب کریں چینل پسند آئے گا پسند آئے گا چینل پسند آئے گا چینل پسند آئے گا